کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جو تم سے ناراض ہو جو ناراض ہے تم سے اس کو اگر صدقہ کیا جائے تو وہ بہتر صدقہ ہے اس لیے کہ اس میں نفس شامل نہیں ہوگا ہم کہیں گے ہم کیا شریف کو پالے جو ہمارا جو ہے وہ خاندانی طور پر ہماری مخالفت میں ہے ہم اس کی مدد کریں تو میاں وہ اگر پھنس گیا ہے مسئیبت میں تو ہاں اس کی مدد کریں یہ نفس پہ شاک بہت ہوگا نفس اس کی اجازت تمہیں نہیں دے گا لیکن جب تم اس کی مدد کروگے عرش کا راب نازی بڑھا ہوگا تو یہ بہترین صدقہ ہے کہ قریبی رشتہ دار کی مدد کی جائے کہ تم سے ناراض ہوئے تمہیں معاشرت کے دکھ پانٹنے چاہئے لیکن دکھ پانٹنے کے نام سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہئے جس سے کسی کے لیے عذیت کا سامان ہو تو کسی پسے ہوئے کی گردن چھڑانا کسی غریب کی بیٹی کی شادی کا احتمام کر دینا اور جہیز کی رسم بہار صورت جاری ہے اس کے خلاف ہمیں عملی کوشش کرنی چاہئے اور سرے دست اگر یہ ختم نہیں ہو پا رہی تو ہم اتنی دیر تک اس کوشش کو جاری رکھیں کہ ہم غریبوں کی بیٹیاں ان کی تہلیس سے جو ہے وہ پیا گھر بھیجنے کا احتمام کریں لیکن یہ مہرمانی کریں کہ غریب کی بیٹی کا تماشا نہ بنائیں اور ان کو اکباروں کی زینت نہ بنائیں چپکے سے تنہائی سے ان کی مدد کریں میرے حضور نے اشارت فرمایا کہ سات اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان ساتوں کو اپنے حرش کا چھٹا سایہ تا فرمائے جائے ان میں سے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جس نے صدقہ کیا اور ان نے مخفی اقلاق سے کیا کہ جو دائیں ہاتھ کا صدقہ کیا پائیں تو اس کی خبر نہ پہنچی تو کہا ایسے شخص کو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اپنے حرش کا چھٹا سایہ تا سایہ تا فرمائے تو اس بات کا خیال لکھا جائے اور پسے ہوئے لوگوں کی گردن سکھڑائی جائے غلاموں کی آزادی کے سامان کیے جائے مبروزوں کا قرض اتارا جائے دکھیوں کے دکھ دور کرنے کے لیے کوشش کی جائے یہ مشکل تھاٹی ہے چونکہ نمائش کو ہم لگا سکتے اور اس سے میڈیا پر بھی خبریں آ جائیں گی تشہیر بھی ہو جائے گی اکمارات میں تصویریں بھی چھپ جائیں گی لیکن مقفی انداز سے کہ کسی دوسرے کو کانوں کان قبر نہ ہو تو یہ آسان کام نہیں ہے یہ نفس کے اوپر بہت زیادہ شاک ہے اس لئے کہا کہ مشکل تھاٹی یہ نہیں جڑتا اور مشکل تھاٹی ہے کیا فَقُّ رَقَبَ اسی پسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے اَوْ اِتْعَابٌ فِي يَوْمٍ زِي مَسْغَبَ یا بھوک کے دن کھانا دینا ہے جب خود فاقہ کشی کا ڈر ہو خود جب یہ خوف ہو کہ مارکٹ میں یہ چیز دستیاب نہیں ہے اور اگر میں نے دوسروں کو جیا تو میں خود بھی فاقہ پاچ سکتا ہوں تو اس کو یومِ مَسْغَبَ بھوک کا دن کہتے ہیں تو تکلیف کے دن مشکلت کے دن بھوک کی شدت میں کسی کو کھانا کھلانا ہے یتیم اَنْ زَابْ مَقْرَابَ کسی قریبی یتیم کو یہاں زَابْ مَقْرَابَ فرمایا گیا علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ قریبی یتیم کی بندہ مدد کرتا ہے وہ بطیجہ ہو وہ بھانجہ ہو تو معاشرے سے داد بھی نہیں ملتی لوگ کہتے ہیں اپنوں کی ہی مدد کر رہا ہے تو اس لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو قریبی عزیزوں کو نظرانداز کر دیتے ہیں اور وہ مجلس سجا کے اور جو ہے وہ فوٹوگرافر بلا کر دوسرے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ اپنے بطیجہ اور بھانجہ کی تصویر تو اخبار میں لگوانے سے رہے تو وہ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ نیکی کر دریاء میں ڈال اور اب یہ ہے کہ نیکی کر اخبار میں ڈال تو نیکی کر چینل میں ڈال تو اب وہ اپنے قریبی رشتہ دار کی بھانجہ کی بطیجہ کی تصویر تو کوئی لگوانے سے رہا تو ان کو نظرانداز کر دیا جاتا ہے اور جہاں سے داد ملنا ہوتی ہے وہاں مدد کی جاتی ہے قرآن نے کہا کہ مشکل کا یہ ہے کہ جو قریبی جتیم ہے اس کی مدد کی جائے ملت کی جدیسی نیڈیکس سنیoles بڑھ بانے صرف موسیقی